پاکستان میں کرونا وائرس کے وارتے 24 کے جمعے کرونا وائرس 68 زندگیاں نکل گیا تعداد 1838 تک پہنچ گئی 4869 کیسز ریکار تعداد 89249 تک پہنچ گئی سندگی کیسز کی تعداد 33536 پجاب میں تعداد 33144 ہو گئی وائرس کے 1025 مریضوں کی حالت تشویش تاک ہو گئی 31198 افراد صحیح تھے ٹائگر فورس پر مشتمل رزاکاروں کے پہلے دستے کی خدمات میک میں صحیح کے حوالے کرنے کا فیصلہ ڈیوپیٹی کمیشنر ملتان آمر خٹک کی ہدایت پر 33 رزاکاروں کی فیرز ڈیپیٹی ڈسٹریک ہیلت آفسر کے حوالے 19 ڈاکٹرز، ٹیکنیشنز اور ڈسپینسرز بھی شامل وزیراعظم کے زیر صدارت ہائی پاور پرموشن بورٹ کا اجلاس آج ہوگا گریڈ 21 کے پندرہ سے زائد افسروں کی گریڈ باعث میں ترقی کی منصوری دی جائے گی بفاقی بیورکریسی کے تقرر تباتلوں کا بھی فیصلہ ہوگا پنجاب کے بجل سے قبل آج ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس حمزہ شہباز رمضان شگر ملز کینٹل کیس میں پیش نہیں ہوں گے جیل جیپیٹی سوپریڈین حمزہ شہباز کا ورنٹ لے کر عدالت پیش ہو گئے سرگودہ میں رشتے کے تناظر پر بیوٹی پالر سے نکلتی دلہن قتل حاجہ بطول کی آج بارات آنی تھی عارف والا میں بھی جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک نوچوان جاں بھگ خاتون سمیت چار افراد زخمی اسلامباد چافک والس کا ون ویلرز کے خلاف فرائک جاؤن ایک ہفتے کے دوران مختلف خانوں میں ستترہ سو موٹرسائیکل بند پاکستان سمیت دنیا میں محولیاتی علوت کی سے بچاؤ کا دن آج منائے جا رہا ہے دن کو منانے کا مقصد محولیاتی علوت کی سے پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لینا ہے پاکستان میں محولیاتی علوت کی میں اضافہ کی بڑی وجہ جنگلہ کی کٹائی قرار دیتی گئی سرگودہ میں رشتے کے تناظر پر بیوٹی پوالر سے نکلتی دلہن قتل حاجرہ بطول کی آج بارات آنی تھی عارف والا میں بھی جھکڑے کے دوران فائرنگ سے ایک نوچوان جا بھگ خاتون سمیت چار افراد زخمی اسلامباد چافر قولس کا ون بیلرز کے خلاف پرائک جاؤن ایک ہفتے کے دوران مختلف خانوں میں ستترہ سو موٹس سائیکل بند پاکستان سمیت دنیا میں محولیاتی علوت کی سے بچاؤ کا دن آج منایا جا رہا ہے دن کو منانے کا مقصد محولیاتی علوت کی سے پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لینا ہے پاکستان میں محولیاتی علوت کی میں اضافہ کی بڑی وجہ جنگلہ کی کٹائی قرار دیتی گئی موسیقی